اور جب تک کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غائبانہ طور سے ان کے لیے دعائیں بھی کریں اگر کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور سے اس کے عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے اس کے لئے دعائیں دیتا ہے تو آپ اس کی فضیرت کو دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے لئے بھی اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے تم نے اس کے لئے دعائیں کی جو جو خیر جو جو برکتیں اور جو جو انعام تم نے اپنے بھائی کے لئے دعا کے مہرب العالمین سے وہ تمام چیزیں تمہارے لئے بھی ہوں میرے بھائیو اگر انسان دعا کیا اپنے بھائی کے لئے لیکن فرشتہ دعا کرتا ہے اس آدمی کے لئے جس نے اپنے بھائی کے لئے کیا کی ہے دعا کی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمْ يَدْعُو لِعَخِهِ بِذَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكَ وَلَكَ بِمِثْلٍ رَوَاهُ مُسْلِمْ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھائی آتا ہے شفاعت کرنے کے لئے سفارش کروانے کے لئے ایک آدمی ہے جس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے جس کا فضل ہے اس کے پاس آتا ہے کہ آپ ہمارے لئے اس چیز کے تعلق سے سفارش کر دیجئے تو اسے چاہیے کہ اس بات کو قبول کرے اور اس کے حق میں سفارش کر دے اس پر وہ اس کو عجر ملے گا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کسی نے بہترین شفاعت کی ہے اچھی شفاعت کی ہے جس سے اس کا فائدہ ہوا اچھی سفارش ہے تو اس کا عجر اس کو بھی ملے گا جو عجر اس کو ملے گا اتنا عجر اس بھائی کو ملے گا جس نے اس کی شفاعت کی ہے اور دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشفعو تو اجرو کہ تم شفاعت کرو تمہیں اس پر عجر ملے گا میرے بھائیو اسی طریقے سے ان تمام حقوق کے بعد آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ تو حقوق ہیں ظاہر یہ حقوق ہمیں ایک مسلمان کے لئے دوسری مسلمان کے اوپر اور ہمیں ان حقوق کی ادائیگی بدرجہ اتم کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہمارے اوپر یہ بھی لازم اور ضروری آتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ تمام چیزیں نہ پسند کریں جو اسے نہ پسند ہوں یا اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو معاصرے کے اندر بگاڑ کا یا اسی طریقے سے تخریب کا سبب بنے ہمیں وہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے اپنے بھائی کے عزت سے کھلوار نہیں کرنا چاہیے اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے چاہے غیبت کے ذریعہ سے ہو یا چغل خوری کے ذریعہ سے ہو یا اتحام کے ذریعہ سے ہو یا بہدام کے ذریعہ سے ہو کسی بھی چیز کے ذریعہ سے ہو ہمیں اپنے بھائی کی عزت سے کھلوار نہیں کرنا چاہیے اس کی بہت سخ وعید آئی ہے اگر کوئی بھائی اگر کسی بھائی کے تعلق سے اگر غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پہلے تو اس کی معمیت کی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْبَعْدُكُمْ بَعْدَ کہ کوئی تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کرے اور غیبت کہ وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اَيُحِبُّو اَيُحِبُّو اَوْحَدُكُمْ اَيَّأُكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا فَقْرِحْتُمُو کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ گوانہ کرے گا یا پسند کرے گا کیوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوست کھائے فَقْرِحْتُمُو تو تم اس کو ناپسند کروگے اسی طریقے سے تم میں چاہیے کہ تم غیبت کو ناپسند کرو تم اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو غیبت ہے کیا صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ ذِكُرُكَ آخَا کَبِمَا یَكْرَحَ کہ تم اپنے بھائی کو ان تمام ان چیزوں کے ساتھ یاد کرو یا اس کی اس چیزوں کو بیان کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس کے اندر ہے وہ چیز وہ کمی وہ نقص وہ برائی وہ غلط چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے اگر ہم نے اس کو بیان کیا تو آپ نے فرما یہی تو غیبت ہے تو اس کی برائی کو اس کے غلط چیز کو اور اس کے عائد تو تم دوسروں کے سامنے بیان کرو یہ غیبت ہے اور اگر وہ تمام خامیہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے یہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے گناہ کے اندر جرم کے اندر تو میرے بھائیوں غیبت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور میراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کیونکہ ناکھن تابعے کے ہیں اور اپنے ناکھن کے ذریعے سے اپنے گال اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبری علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا معادرہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عزتوں سے کھلوار کیا کرتے تھے یا وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوستوں کو کھایا کرتے تھے یعنی یہ غیبت کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے کسی طریقے سے چغل خوری نہیں کرنی چاہیے کسی کی چغلے نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ اس کی بھی سخت وعید آئی حدیث کے اندر چغلی یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر کے جا کر دوسرے کے سامنے بیان کر دینا اور اس کی بات سن کر کے دوسرے کے سامنے جا کر اس کے پاس جا کر بیان کر دینا تاکہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور یہ یا تو دو بھائیوں کے درمیان ہو یا اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یا دو دوستوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی دو آدمیوں کے درمیان یہ چیز یہ تفریق کرائی جا سکتی ہے اس کا اتنا سخت اس کا ضرب اتنا بہا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گجرے تو کہا کہ اس قبر میں جو لوگ ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب بہت بھاری چیز بہت بڑی چیز سے نہیں نہیں ہو رہا لیکن وہ چیز حقیقت میں بہت بڑی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اتنی بڑی نہیں تھی جس سے وہ نہیں بچ سکتے تھے لیکن اس کا جو جرم ہے اس کا گناہ بہت بڑھا ہوا ہے جس کے وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور دونوں سخت کیا ہیں ایک سخت یہ ہے کہ چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا سخت پیشاب کے چھیتوں سے نہیں بچ سکتا دوسرا سخت پیشاب کے چھیتوں سے نہیں بچتا تھا حالانکہ وہ آسانی کے ساتھ بچ سکتے تھے یہ بہت چوٹی چیزیں تھی لیکن وہ نہیں بچا جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو بدگمانی انسان کو نہیں کرنی چاہیے کسی کے ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے کسی چھکے سے کسی کے بات کو نہیں سننا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان تمام چوزوں سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس سے سختی سے منع کیا اللہ رب العالمین نے بیان پرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اِنَّ بَعْضَ الظَّنْئِثْنُ وَلَا تَجَسَّسُوا اور حدیث کے اندر بیان پرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِيَّاكُمْ وَالضَّنْ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثْ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی کسی کے توہمیں پڑھنا کسی کی باتوں کو چھپکے سے سننا اور کسی کے اقلاع بدگمانی کرنا ان تمام چیزوں سے سریعت منع کرتی ہے لہذا ہمیں اپنے بھائی کے تعلق سے ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے کسی بھائی کا مذاق نہیں اُرانا چاہیے اس کا تھٹھا نہیں کرنا چاہیے اس پر حسے نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَاسَاءٍ يَقُونُ خَيْرًا مِّنْهُن وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَاسَاءٍ يَقُنَّ خَيْرًا مِّنْهُن کہ کوئی قوم یَقُنَّ خَيْرًا مِّنْهُن اور نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا حسن عدا کریں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو اسی طریقے سے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا عَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ بُرے عَلْقَاب سے ہمیں ان کو نہیں پکارنا چاہیے بُرے نام سے ان کو نہیں پکارنا چاہیے اس سے سختی سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بِحَسْلِ مِّنْ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْتَقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِقِ کہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام بری خصلتوں سے ہم پرہیز کریں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مغد اور حسد نہ کریں لا تحاسدو ولا تباغدو سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرمایا قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے ہمیں رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے کسی سے کلام کو بند نہیں کرنا چاہیے گفتگو نہیں بند کرنی چاہیے کہ ہم فلا سے بات نہیں کریں گے ہم فلا سے کسی چیز کے وجہ سے ناراض ہوگئے تو ہم گفتگو کرنا بند کر دیں قرآن قریب حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يحضن المسلم این يحضر آخا فوق فلاش کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت کرنا چھوڑ دے آج آپ دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہوئی یہ دینی تعلق سے نہیں یہ دنیا بھی تعلق سے اگر کوئی ایسی بات ہوگی لیکن دین کے تعلق سے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اگر وہ منع کر رہا ہے یا اس سے وہ بات نہیں آ رہا ہے اس پر وہ مداون ہے تو اس کے تعلق سے اس کے سجا کے طور پر اسے بات چیت یا قطع کلام کر سکتا ہے اور اسے چاہیے کہ دوسرے پہلو سے اسے نصیحت بھی کرے اور اس کو سمجھا دی سکتا ہے لیکن ایسے ہی کوئی معاملہ پیش آگیا آدھی غصہ ہو گیا اور اس سے بات چیت بند کرنا بند کر دیا اسے بات کرنا چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بات چیت کرنا گفتگو کرنا ترک کر دے اسے طریقے سے ایک دوسری ریاض کے اندر ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعہ سے پہل کرے دونوں ناراض ہو گئے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان بات چیت کیسے شروع ہو وہ اپنے طور سے سوچتا ہے وہ اپنے طور سے سوچتا ہے کہ میں کیسے چھوٹا بنوں وہ سوچتا ہے میں کیسے چھوٹا بنوں لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے سلام میں پہل کرے یعنی وہی بات چیت شروع کرے کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور سلام کے ذریعہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دل کے اندر سے جو لغدہ ہے جو حسد ہے جو کینہ ہے جو دشمنی ہے وہ تمام کی چیزیں وہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے سوم کے دن اور جمعہ رات کے دن کھولے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ شرق نہیں ٹھرایا مگر تین قسم کے مگر وہ شخص جس نے اپنے بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دیا اللہ رب العالمین اس کی بات اس کی مغفرت نہیں کرتا کیوں کہتا کہ ان کو محلت دے دو یہاں تک کیوں آپس میں صلح کرنے تین مرتبہ ان کو محلت دے دو تاکہ آپس میں یہ کیا کرنے صلح کرنے لہذا میرے بھائیوں اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اپنے بھائی سے گفتگو نہیں کرتا یا باتیں نہیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے بات کرنا گفتگو کرنا شروع کر دے اور اس عج اور ثواب کا وہ مستحق قرار پائے ایسی طریقے سے میرے بھائیوں مسلمانوں کے حق میں سے آپ اپنے ایک دوسرے کی یہ ہے کہ دوسرے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر ناحق یہ کیا ہے حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منا فرمایا خون ایک مسلمان کا خون یہ حرام ہے کوئی کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کی سخت وعید قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ اگر کسی مومن بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر غضب ہے اور اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر لانت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لئے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے میرے بھائیو قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اتنی زیادہ وعید کسی بھی گناہ کے تعلق سے نہیں بیان کرنا اللہ رب العالمین نے جتنا سخت لحظہ اس کے اندر اپنا کی اس کے لئے اتنا زیادہ عذاب ہے لہذا کسی انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل کر دے اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنایا لا يحلو دمون رئیم مسلم يشہدو ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ الا بیحدا فلاس کہ کسی مسلمان بھائی کا خون اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا کسی مسلمان بھائی کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب تک کوئی اس چیز کی گواہی دیتا ہے اس چیز کا اقرار کرتا ہے اس کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں کی وجہ سے ان تینوں میں سے اگر کسی ایک چیز کا اگر اس نے ارتکاب کیا یعنی جو شادی صدا ہے اور اس نے زنا کیا یا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا یا کوئی آدمی مرتد ہو گیا یعنی دین سے باز آ گیا دین سے مرگستہ ہو گیا دین کو ترک کر دیا اور جماعت کو چھوڑ دیا تو اسے شخص کو کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اور دوسری حدیث کے اندر اس کی مسلمان کی خون کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقْ دُّنِيَا کا فنا ہو جانا ختم ہو جانا یہ اللہ رب العالمين پر یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَوْ عَنَّ أَحْلَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ اِسْتَرَقُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَتَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ کہ اگر آسمان والے اور زمین والے کسی ایک مومن بھائی کے خون کے اندر اگر وہ شرکت کرتے ہیں کسی ایک مومن کا اگر وہ قتل کرتے ہیں اس کو مار ڈالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمين تمام کے تمام لوگوں کو جہنم کے اندر دعفل کرے گا میرے بھائیوں کتنی سخت وعید ہے قتل نفس کی وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھائی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اسی طریقے سے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں بہت سارے بچوں کو جو قتل کیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے فقر مسکنت کے دیر سے یا محتاجگی کے دیر سے مفلسی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے یا خاندانی منصوبہ بندی جو کی جاتی ہے یا نسل بندی جو کی جاتی ہے کہ زیادہ اولاد نہ پیدا کریں یا اسی طریقے سے لوگوں کا جو یہ گمان ہے جو آپ کو ڈیٹ بننا چاہتے ہیں یا جو دنیا پرست ہیں وہ یہ کہت یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ اولاد ہوں گی ان کی تربیت کرنا ان کی پروریس کرنا ہمارے اوپر بہت ہی مسکل ہو جائے گا اور ان کو تعلیم دینا ان کو بہت اچھا سا انجینئر یا بہت بڑا ڈاکٹر یا بہت بڑا پروپیسر ہم بنائیں گے اگر بہت سارے اولاد ہو سکتی ہیں تو تمام کا اخراج اور تمام کے اخراجات تمام کے خرچ ہم کس طریقے سے برداس کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے یا تمہاری ذمہ داری نہیں یہ چیز اس وقت آئی کہ جب تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ہی روزی دینے والے یا ہم ہی ان کو کھلانے پلانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دو جگہ پر اس چیز کو بیان کرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اولادَكُم خَسْيَتَئِن وَلَا تَقْتُلُوا اولادَكُمْ مِنِ اِمْلَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ کہ تم اپنے اولاد کو مخلصی سے کے در سے محتاجی کے در سے فقر کے وجہ سے تم ان کو قتل نہ کرو یہ تمہارے ساتھ کھائیں گے اور تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں اس وجہ سے تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے وَلَا تَقْبُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَسْيَتَ إِلَّا کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو مفلصی کے وجہ سے تم در سے تم قتل نہ کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں لہذا میرے بھائیوں اس کے تعلق سنوی انسان کو ہوتا ہے یا اسی طریقے سے موانِ حمل جو دوائیاں جو کھائی جاتی ہیں اگر ان کے اوپر کوئی مقصان یعنی صحت کے طور سے یا اسی طریقے سے زندگی کا اگر خطرہ نہیں ہے تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی بہت سخت وعید قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے ایسی طریقے سے میرے بھائیو ایک انسان کا جو مال ہے دوسرے مسلمان پر خرام ہے اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اس کو اجادر کیا اور بیان فرمایا واضح طور سے کہ وَلَا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاظِمْ مِنْكُمْ کہ تم اے مومنوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اللہ یقین تمہارا آپس میں خرید و فروغت ہو یا تم تجارت کرو آپس میں اور اس سے یعنی صحیح طریقے سے وہ تجارت ہو سرعی تجارت ہو تو اس سے آپس میں جو مال کا جو فائدہ ہے تم اس کو کھا سکتے ہو لیکن ایسے ناحت کسی کے مال کو لے لینا کسی کے مال کو حرپ لینا اس کی سخت وعید آئی ہے اللہ رب العالمین نے اس سے سخت سے مناہ کرمایا یا دوسری آیت کے اندر یہ بیان کرمایا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُضُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِثْلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میرے بحایو اللہ رب العالمین نے کیا بیان کرمایا کہ تم آپ اس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی تم حکام کو رشوت دو تاکہ لوگوں کے بعد مال کو تم ظلمن ہڑپ لو اور تم اس چیز کو جانتے بھی ہو کہ تمہارا ہی لینا درست نہیں ہے اور یہاں پر یہ چیز کو بھی بیان کرمایا کہ تم حکام کو رشوت نہ دو یعنی اگر کسی بھائی کا کسی کے اوپر حق ہے اور جس نے دیا ہے وہ کمزور ہے تو جو لیا ہے اگر وہ طاقتور ہے تو اسے اپنے طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسے حکام کو یا بڑے لوگوں کو رشوت نہیں دینی چاہیے تاکہ اس رشوت کی وجہ سے اس کے مال کو اپنے حق میں ثابت کر لے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے حق کو لے لیتا ہے اور اگرچہ فیصلے کے لیے میرے پاس آتا ہے اور چونکہ وہ چرب زبان ہے اپنی کلام کی وجہ سے اپنے گفتگو کی وجہ سے اپنے بات کی وجہ سے وہ سبقت کر جاتا ہے اور چونکہ میں اس کی بات کو سن کر کے فیصلہ دیتا ہوں اگر اس کی بات سن کر کے میں نے فیصلہ اگر اس بھائی کا جو حق تھا اس کے حق میں اگر میں نے دے دیا ہے تو اسے چاہیے تو اس کو نہ لے اس لیے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا ہے ظاہری چیز کو اپناتے ہوئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے حق میں آ گیا میرے بھائیوں تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھائی کے حق کو ہمیں کسی بھی طریقے سے طاقت کے بلبوتے پر یا اسی طریقے سے بڑے لوگوں کو رشوت دے کر کے ہمیں اس کو ہڑپنا نہیں چاہیے یا اسی طریقے سے وہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کی زمین ہے ہمیں چاہیے اپنے بھائی کی ایک بالست زمین بھی اگر اس نے ہڑپ لیا ظلم کر کے اس پر دست درازی کر کر کے تو قیامت کے دن اس کو ساتھ زمین کا اسے اسے توق پہنائے جائے گا میرے بھائیوں اور اسی طریقے سے مال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کم آیا کہ مجدور کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اگر اس نے مجدوری کی ہے تو اس کا تو حق بنتا ہے ہمیں مکمل طور سے اسے ادا کرنی چاہیے اس کے حق کو ہمیں نہیں ہڑپنا چاہیے اس کے اوپر غرب نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں اسے آتا کرنا چاہیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا من حلف علیہ یمین فاجرہ لیقتقی بیہا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے اگر اپنے بھائی کے مال کو لے لیتا ہے مثال کے طور کر کسی نے کسی کو قرض دیا اور بعد میں جس نے قرض لیا وہ انکار کر دیا اور کہا تم نے مجھے قرض نہیں دیا تھا اور قسمیں بھی کھانے لگا تم نے مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا تو اس طریقے سے اس کی وعید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں وہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ غضب میں ہوگا بہت زیادہ اللہ رب العالمین غصے میں ہوگا لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں ہم ان تمام چیزوں سے دور رہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں زکاة یہ لوگوں کا حق ہے اس حق کو ہمیں عدا کرنا چاہیے آپ دیکھیں بہت سارے مالدار اور بہت سارے اغنیاں ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن اس کے اندر وہ زکاة نہیں دیتے ہیں جبکہ مانعین زکاة کے تعلق سے ابو بقر رضی اللہ تعالی انہوں کا جو رویہ تھا اور جس پہلو کو انہوں نے اختیار کیا تھا اور یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی اگر زکاة میں دیتا تھا اور اگر اب نہیں دے رہا ہے تو میں اس سے کیا کروں گا قتال کروں گا میں اس سے جنگ کروں گا میرے بھائیو لہذا یہ زکاة یہ لوگوں کا یہ حق ہے فقرہ اور مساکین اور جو لوگ ہیں اس طریقے سے ان کا یہ حق ہے ہمیں دینا چاہیے زکاة کی وجہ سے ہمارے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے ہمارا مال پاک ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اس کی بہت زیادہ فضیرت حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس کی اہمیت میرے بھائیو اگر ہر مالدار اپنے مال سے زکاة دینا شروع کر دے تو یقینا ہمارے معاصلے کے اندر کوئی فقیر اور مسکین نہیں باک رہے گا خلافت راستہ کے دور میں جب اس چیز کو حکومتی پیمانے پر اپنایا گیا اور لوگ زکاة دینے لگے اور زکاة کو لوگوں پر خرچ کیا جانے لگا تو چند ایام کے بعد چند سالوں کے بعد لوگ ایسے حالت میں ہو گئے کہ زکاة کوئی بھی آدمی قبول نہیں کرتا تھا اس لئے کہ سارے کے سارے لوگ مالدار ہو گئے میرے بھائیو اگر کوئی آدمی زکاة نہیں دیتا ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی سخت وعید بیان کی ہے کہ انہ الذین والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہ فی سبیل اللہ فبشرہم بیعذاب علیم وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کر کے جو اپنے سونے اور چادی یکنزون الذہب والفضہ سونے اور چادی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان کے لئے دردناک عذاب بتلا دیجئے انہیں کہا دیجئے کہ ان کے لئے بہت دردناک عذاب فوشرہم بیعذاب علیم اور کیا بیان فرما یوم ایوز ما علیہ فی نار جہنم اور جب ان کے ان تمام خزانوں کو آگ کے اندر تپا کر کے یوم ایواس ما علیہ فی نار جہنم فتقوابیہ جباؤہم و جنوبہم وظہورہم ان کے پہنوں کو اور ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پیتنے ان کے پیتز کو داگا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا میرے بھائیوں لہذا اگر اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں صاحب مال بنایا ہے اور مال ہمارے پاس نصاب تک پہنچ گیا ہے اور اس پر حولان حول ایک سال گزر چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال سے زکاة ادا کریں اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جیسے والدین کے حقوق اور صلح رحمی آپس میں وشتوں کو جوڑنا اور اسی طریقے سے قرابتداروں کے حقوق ہمیں ان تمام کو ادا کرنا چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو ذکر کیا اور ان کے حقوق کو اپنے حقوق کے بعد بیان کرنایا وَا عَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُسْرِقُ بِهِ شَيْعَا کیا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک اور سادھی نہ تھیراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ والدین کے ساتھ حفظ سلوک کرو والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو والدین کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں میرے بھائیو اور اس سے پہلے جو محاضرہ ہوا تھا جو پروگرام ہوا تھا والدین کے حقوق کے تعلق ہی سے ہوا تھا کہ پورا ایک محاضرہ دیر گھنٹے کا تقریبا والدین کے حقوق کے تعلق سے ہوا اور آج اس مختصر سے پروگرام کے اندر بہت سارے حقوق کے تعلق سے بیان کرنے کے لئے کہا گیا لہذا میں نے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا احسا اور حسن کے ساتھ میں نے نہیں بیان کیا کہ بس یہی ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں لیکن میں نے بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اسی طریقے سے وَبِذِلْقُرْبَ جو قریبی جو رستدار ہیں وَالْيَتَامَ اور جو یتیم ہیں اور جو مسکین ہیں اور جو مسافر ہیں وَالْيَتَامَ وَالْوَسَاكِلْ وَالْجَارِذِلْقُرْبَ اور جو قریبی جو ہمسایہ ہے وَالْجَارِلْجُنُوب اور جو پہلو کے جو جو ہمسایہ ہے جو دور کے ہیں یا اسی وَالْسَاحِ وَالْجَمْ اور جو پہلو کے جو ساتھی ہیں کرو اچھا برداؤ کرو ان کے حقوق کو عدا کرو اُنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اخیر میں اللہ رب العالم وما ملکت ایمان اکم بھی ہے اور جو تمہارے ماتحت بھی ہیں ان کے ساتھ بھی تمہیں خلو کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ رب العالمین فخر کرنے والوں کو اور شیخ بغیر انہی والوں کو اللہ رب العالمین فسند نہیں کرتا ہے میرے بھائیو اس کے اندر ماتحت کے اندر بہت سارے لوگ آگئے یعنی چاہے گھر کے اندر جو کام کرنے والے نوکر ہوں یا اسی طریقے سے کارخانوں میں یا اسی طریقے سے ملو کے اندر یا کہیں بھی یا تمہارے ساتھ جو کمپنیوں کے اندر کہیں بھی جو ہیں جو تمہارے ماتحت میں ہیں ان کے ساتھ ان حسنے سلوک کرو یہ تمام حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کرمایا اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا اعتقل لذی حق حقا کہ ہر حق والے کا حق مکمل طور سے تم عدا کرو جو اس کا حق ہے اس کو عدا کرو ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے آپ دیکھیں جس کے اندر صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور عبد دردہ رضی اللہ تعالی دونوں کے درمیان معاقات کرائے بھائی چارگی کرائے عبد دردہ کہ ہاں زیارت کرنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت ہی پراغندہ ہیں زیب و زینت نہیں کیوں ہی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے تم نے یہ کیا حال بنا کر کے رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی جو عبد دردہ ہیں انہیں دنیا سے کوئی لیندین نہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں انہیں دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے جب وہ واپس آتے ہیں عبد دردہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کے سامنے کھانا رکھتے ہیں کہتے ہیں کھاؤ تو ان کو بھی کہتے ہیں تم بھی کھاؤ عبد دردہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں کہتے ہیں کہ جب تک نقلی روزہ تھے وہ کہتے ہیں جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں رات میں جب سونے کے لئے چلتے ہیں جیسے ہی سوتے ہیں فوراں عبد دردہ اٹھ کر کے جا کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں قیام اللہ لیل کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں سلمان فارسی منع کرتے ہیں کہ بھی سو جاؤ پھر اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں کہتے ہیں سو جاؤ جب آخری رات کا آخری پہر ہوتا ہے سولے سے لیل جب آتا ہے تو کہتے ہیں اٹھو اور چلو نمات پر خود بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کا بھی حق ہے اور تمہارا اپنے نفس کا بھی حق ہے اور تمہارے اپنے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے لہذا تم تمام کے حق کو ادا کرو صبح ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دردہ اور کہتے ہیں کہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا ایسے ایسے ماجرہ ہوا ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان فارسی نے میں چاہیے کہ ہم تمام کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے ہم کام نہ لیں بلکہ تمام حقوق کو ادا کریں تاکہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے حقوق کے تعلق سے ہمیں سوال کرنے کے لیے آ جائیں اور اپنے حقوق کو مانگنے لگیں اور کل قیامت کے دن ہمارے پاس نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی لہذا ہمیں چاہیے کہ آج ہی اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہم اس کو ادا کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سختی سے بیان فرمایا لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم قیامت کے دن جن کا حق تم نے لے لیا ہے قیامت کے دن تم ضرور با ضرور اس کو ادا کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید در تعقید کہا کہ ضرور با ضرور تم اس کے حق کو اس کے احل جو اس کے احل ہیں ان کو تمہیں دینا پڑے گا اس کو ادا کرنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر ایک بکری جو سیگ والی بکری ہے اگر کسی بے سیگ والی بکری کو اگر اس نے مارا ہے اس بکری نے ماری ہے تو اس کو سیگ دی جائے گی جس بکری کو سیگ نہیں تھی اور وہ اپنا بدلہ لے گی اس کے بعد ان کو مٹی کیا جائے گا اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا کسی بھائی کو پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے چاہے اس کی عزت سے خلوار کیا ہو یا اس کا کوئی مان لے لیا ہو تو آج ہی اس کو اسے حلال قرار دے لے آج ہی اسے وہ معاف کروالے کیوں قبل اس کے کہ جس دن کوئی دینار نہ ہوگا کوئی درحم نہ ہوگا اور اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو اس کی نیکیاں لے کر کے اس کے ظلم کے بقدر اس کو عطا کر دی جائیں گی اور اگر نیکیاں نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں ان لوگوں کی جو سیاد ہیں اس آدمی کو اوپر جس نے ان لوگوں کے حق کو دنیا کے اندر لیا تھا جس نے ان لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کیا تھا ان کو اس کے اوپر ان کے سیاد لاج دی جائیں گے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے بھی سختی سے منا فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی ہے غیر مسلم بھی ہے اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اگر وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اگر اس نے اللہ سے بدعا کر دی تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا چاہے اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا اور جس نے اس کے حق کو لیا اللہ رب العالمین اس کو سجا دے گا حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحات کی اور اس کے اندر وہ شروط نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت کے لئے ایمان کا ہونا چونکہ وہ مظلوم ہے لہذا اس کے تعلق سے کوئی شرط نہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کی اتقیدعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب کے مظلوم کی بدعا سے بہتو اس لیے کہ اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو پیس کر کے میں اپنے اس تقلیر کو ختم کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا اتدرون عمل مفلس کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے صحابہ کرام نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو مال و دولت نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَ مِصَلَاةُ وَسْيَامُ وَسَكَاهُ کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہو سارے نمازو کے ساتھائے گا بہو سارے روزو کے ساتھائے گا بہو سارے زکاة کے ساتھائے گا وَيَأْتِي قَدْ سَطْمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَعَتْلَ مَالَ هَذَا وَصَفَقَ دَمَا هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَمَا عَلَيْهِ اُخْذَ مِن خَطَایَاهُمْ وَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي الْنَارِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے نماز بہت ساری عبادتیں بہت سارے روزیں بہت سارے زکاة لے کر کے آیا لیکن اس حالت میں آیا کہ اس نے فَنَا کو بالی دی ہوگی فَنَا کے اوپر اتحان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بھایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا نہادا اس کی نیکیاں لے کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے جو گناہ ہیں اس کے اوپر لا کر کے ڈال دی جائیں گی اور اس کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا نہادا میرے بھائیو ہمیں متنبع اور آگاہ رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر کسی کے حق کو نہیں لینا چاہیے ہمیں حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی سے کام نہیں کرنی چاہیے غفلت نہیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جب تک ہمیں دنیا کے اندر باقی رکھے اللہ رب العالمین اسلام پر باقی رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو آمین وآخر دعوانان الحمدللہ وآلہ وسلاللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم مبارکاتو شخص سوالات شخص سوالات شخص سوالات ان کے دو بچے بیمار ہیں ہم تمام دعا کرتے ہیں اللہ حد العالمین ان کو شخص سوالات لیتا فرمائے اور ایک بھائی میں یہ طلب کیا ہے کہ ان کے بیویے کا قیسریہ ہے سیزر ہے آپریشن ہے تیرا تاریخ کو انہوں نے دعا کے درخواست کی ہے اللہ حد العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حد العالمین ان کو صحق اور تنگرستی عطا کریں اور ان کے تمام مسائل اللہ حد العالمین آسان کریں یہ سوال کیا گیا ہے گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں مثال سے وضاحت فرمائے گناہ کی دو قسمیں بیان کی گئے ہیں یہ ہے گناہ کبیرہ اور دوسرا ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے تعلق سے علماء نے اس کے تعلق سے ایک قاعدہ اور قانون بتلایا ہے اور اس کے جاننے کی اس کے پہچاننے کی کہ کس طریقے سے ہم جانیں گے کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے تو ہمیں جاننا چاہیے جس گناہ کے تعلق سے شریعت کے اندر وعید آئی ہے یا اسی طریقے سے اس کے کرنے پر جنت اس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے یا اس کے کرنے پر عامال کے برباد ہونے کی دھمکی دی گئی ہے تو وہ کیا ہیں گناہ کبیرہ ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے حقوق الوالوین کبیرہ گناہ ہونے سے ہے یا اسی طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے حلا کرنے والی چیزوں سے بچوں جس کے اندر جادو ہے اور قتل نفس ہے میدان سے پھر کر کے بھاگ جانا ہے شرک ملہ ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں اور صغیرہ گناہ وہ ہیں انسان کے طور پر انسان یہ کہہ سکتا ہے جو اس کے علاوہ جو ہے جن کے تعلق سے اتنی سخت وہ ان کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور صغیرہ گناہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انسان جو نمات پڑتا ہے یا اسی طریقے سوودو کرتا ہے تو اس کے دریہ سے کیا ہو جاتے ہیں یہ مارک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر پٹی باز کر کے اس کے اوپر پٹی باز کر کے آپ ولیو کر کے آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے گا اور اگر نماز کے دوران اگر کچھ بھی آ بھی گیا تو اس سے کوئی حرق نہیں اگر کچھ بھی یہ بھی جا کہ ان کے والے صاحب کے تغیر خراب ہے ان کے صحتیابی کے لئے دعا کریں ہم تمام اللہ حضر العالمين سے دعا گو ہیں کہ اللہ حضر العالمین ان کو شخص کمڈی اور جلد جلد صحت یار کریں اور ان کو ہر بھی مالی اور پریشانی سے ان کو محفوظ رکھیں اور کسی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی طبیعت خراب ہے ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے اللہ حضر العالمین ان کو صحت اور تم درستی عطا